سلام علیکم مصطافی ڈی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز بان محمد پیسہ لینی آج کے بلوگ کی تخمیل کے لیے مصطافی ڈی وی آپ کو لکھر آیا ہے گودرا گٹ پیس مارکٹ اس وقت ہم گودرا کی گٹ پیس مارکٹ میں موجود ہیں اور جس دکان پہ ہم آج بلوگنگ کے لیے آئے ہیں ان کے پاس لیزی اور بہت سالے جو ہے وہ ٹیگز ہیں جو کہ کلو کے ساتھ سے آپ کو ملنے والے ہیں جی ہاں ایک سر پر ہے چلائیاں بہت ہیں شادیاں ہیں سو اس کی ایسے سریز آپ کو ان کی دکان سے آرام سے مل جائے گی فون پر بھی آرڈر کر سکتے ہیں اور آپ یہاں تشریف بلا سکتے ہیں شوٹ پی ایڈرس سمجھ لیں اس وقت میں گٹ پیس مارکٹ میں ہوں سامنے والا یہ روڈ آپ دیکھ سکتے ہیں جو آپ کو مین روڈ سے کنیک کر رہا ہے اور میرے بیہائنڈ پر جو اگر روڈ آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے تو وہ ابھی آپ کو جو ہے وہ مین روڈ پر لے کر جا رہا ہے جو سیدھا جو ہے آگے جا کے گودھرا سٹاپ پر ملتا ہے ٹھیک ہے جی یہ کانر کی دکان ہے ہماری محسین یہاں پہ ہوتے ہیں تو آئیں محسین کے پاس چلتے ہیں اور محسین سے پوچھتے ہیں کہ آج ہمارے لیے ان کے پاس کیا کچھ ہے السلام علیکم کیسے ہیں محسین اللہ اللہ شکر اچھا مجھے آپ کے پاس بہت سی نئی چیزیں نظر آ رہی ہیں محسین تو کیا کیا آپ کے پاس سے میرے پیارے بھائی سٹارٹ کرتے ہیں لوگ کے حساب سے سب سے پہلے یہاں پر آئیں یہ چیزیں کیا ہیں یہ کس میں استعمال ہوتے ہیں مجھے لکھاتے رہیں یہ سیمپل ہوں یہ آپ کو لگے گا تقریباً بچوں کے جو سہوٹ ہوتے ہیں بابا بی بی کے اوپر یہ لگتا ہے اس کو پر ٹھیک ہے یہ اس پر جو ہے لگتا ہے ٹھیک ہے یہ بکرم پر دیکھ لیں اس کی کڑائی ہوئی بھی ہے اور یہ یہاں سے سٹیچ ہونے کے باہد یہ اس کی پینٹ ہے شرٹ ہے ٹی شرٹ کا بیک یا برن ہے اس پر جو ہے وہ آپ کا یہ پیسٹ ہو جائے گا لہٰذا کیسے کلو دیں گے محسین یہ آپ کو پڑے گا ہزار روپے کلو اس کا وزن ہلکا ہوتا ہے بلکل کلو میں بہت سارے آ جائیں گے تقریباً آپ کے آئیں گے تین سو سارے تین سو پیس تین سو سارے تین سو پیس ایک ہزار روپے میں آ رہے ہیں اچھا محسین جب ہم کسی مسافر ٹیلی کا بلوگ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو اپنی ویورڈز کے لئے خاص ڈسکاؤنٹ ہم ان سے لیتے ہیں تو ڈسکاؤنٹ ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے ڈیفرنس سے جو بھی آئے گا بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ کیا ہے محسین دیکھیں اس طرح سے یہ بہت کارے ٹائٹ ہے یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی ہے اچھا ہے اچھا ہے یہ بھی یہ بنچ بنا ہوا ہے یہ بھی دیکھ لیں آپ بولتے رہے یہ بنچ ہے اور اس کا بھی وزن الکا ہے تقریباً بہت سارے چار پانچ سو روپے کلو پہ آپ کو پڑ جائے گا یہ کچھ گلے ہیں میرے بھائی کے پاس یہ کسے دے رہے ہیں یہ تین سو روپے کلو تین سو روپے کلو دے رہے ہیں یہ دونوں پہ آپ کو تقریباً چھ سے ساتھ ہوئے گا پیس پڑے گا کلو میں تقریباً سو روپے کلو میں تقریباً اچھا یہ دیکھیں بھائی یہ بھی بلکل اسی طرح کا بنچ ہے سکین کے ساتھ اور محسین کے علاوہ کیا دکھا رہے ہیں یہ پھول ہے ٹھیک ہے یہ ایک پھول ہمیں یہ دکھا رہے ہیں یہ 800 روپے کلو ہے اس میں ساڑھے تین سو پیس کلو میں آ جائیں گے تقریباً ساڑھے تین سو پیس ایک کلو میں آ جائیں گے 800 روپے کلو کے حساب سے کلر ہوتے ہیں کلر جو ابھی مال پڑا وہ ہی ہوگا یہ بچوں سے تو آپ نے اس کو منصوب کیا ہے کیا خواتین اسے اپنی بیٹ شیٹس میں کور میں اس میں بھی لگا سکتی ہیں یہ بلکل اس میں لگا سکتی ہیں یہ آپ کے لئے ایک بہتر چیز ہوتا ہے اگر آپ کی گھر میں بچے نہیں ہیں یا آپ نے بچوں کے لئے کپڑے اس طرح سے نہیں سکتی ہیں تو آپ اپنے گھر کی بیٹ شیٹس پر اسے لگا کے اسے چار چاند لگا سکتی ہیں یہ دیکھیں کچھ چیزیں انہوں نے یہاں پہ ہائی لائٹ کی ہیں یہ وہ سیمپل ہے سیمپل بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کیمرا میں آپ کو یہ دکھائیں گے اس کے علاوہ اب ہم بڑیں گے لیزز کی طرف آپ کے پاس محسین یہ دیکھیں یہ تقریباً دو اینچ کی ایک لیز ہے یہ پٹی بھی یہ کیسے کلو ہے محسین یہ چارسو روپے کلو ہے یہ چھہسو روپے کلو ہے یہ آپ کو چھے سو روپے کلو کے حساب سے مل جائے گی اور اس میں جو کمی پیشی ہے وہ ضرور کر لیں گے اچھا یہ والی چھو لیزز آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے بھی بلے گی اچھا یہ بھی آپ کو چھہ سو روپے کلو کے حساب سے مل جائے گی اس کے علاوہ کیا کچھ ہے آپ کے پاس یہ 800 روپے کلو ہے یہ 800 روپے کلو ہے یہ کتنی ہے بس یہی لیز ہے یہ دیکھیں یہ پوری پٹی چل رہی ہے 800 روپے کلو کے ساتھ سے ملے گی محسین اپنا فون نمبر جو آپ کے پاس ہے 03162885996 یہ ان کا فون نمبر ہے جو سکرین پر بھی لکھا آپ کو نظر آ رہا ہوگا لہٰذا آپ اس سے رابطہ کر سکتے ہیں یہ فلاور والی جو لیز ہے اس کی بھی بڑی demand ہے یہ کیا ہے یہ گلے ہیں یہ کیسے ملے گا بھئی محسین یہ آپ کو پڑے گا 400 روپے کلو یہ ایک کلو میں کتنے آ جائیں گے تقریبا تقریبا آپ کے سو ڈیڑھ سو پیس آ جائیں گے سو ڈیڑھ سو پیس آرام سے آ جائیں گے فوراں سے آپ موبائل اٹھائیں اور ہمارے بھائی سے رابطہ کریں آن لائن کام کرتے ہیں آن لائن تو نہیں ہوتا اچھا ٹھیک ہے کوئی آگے اگر ایڈریس وغیرہ پوچھے گا کچھ فینسی ہے یہ کیا ہے یہ بنچ کہلاتے ہیں یہ آپ کو پڑے گا 300 روپے کلو اچھا یہ فراکس میں لگتا ہے 300 روپے کیجی کے ساپ سے ملے گا اور ظاہر ہے یہ بھی اچھے خاصے چڑ جائیں گے اس کے علاوہ یہ والی لیس کیسے ملے گی یہ کیا ہے یہ بھی پھول ہے یہ بیٹ شیٹ کے مطلب کا ہے یہ کیسے کلو ہے یہ 300 روپے کلو ہے یہ والی لیس کیسے ملے گی یہ 500 روپیز پر کیجی کے ساپ سے ملے گی اس کے علاوہ کچھ یہاں بلوچی سندھی گلے رکھے میں یہ کیسے 200 روپے کلو ہے بلکل مناسب ریٹ بلکل مناسب ریٹ 200 روپے کلو اس میں سے کوئی ایک آرٹیکل ہم دیکھ سکتے ہیں یا بہت مشکل ہوگا دیکھنا پیک ہوا ہوئے ہیں اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ لیں بہت اچھے طریقے سے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بلوچی اور سندھی سٹائل میں گلے ہیں کچھ اور یہاں پر بھی رکھے میں ہیں کیمروین اگر آپ کو دکھائیں تو یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ کورنر میں جی کورنر میں بلکل آپ کو یہ مل جائے گا اس کے علاوہ مدر وغیرہ کیلئے بھی کافی اچھی لیزز یہاں پر ہیں اور یہ دیکھیں یہ والی لیزز آپ کو کیسے ملے گی یہ بھی گلہ ہے بنچ ہے اچھا یہ بنچ ہے 600 روپے کلو ہے یہ 600 روپے کلو کے حساب سے آپ کو مل جائے گا اور یہ دیکھ لیں یہ بھی خوب ہے کافی ورائیٹی ان کے پاس ہے اور یہاں پر ایک کیمرے کی آنکھ سے آپ آورال جو ہے ویو لے لیں یہ چیز بھی دیکھ لیں یہ یہاں پر کافی چیزیں موجود ہیں بچوں کے لیے یہ دیکھیں یہ والی ایک پیس مجھے نکال کے دکھائیں تو کافی بڑا ہے انٹرسٹیڈ ہے یہ دیکھیں میرے پیارے بھائی محسین آپ کو دکھا رہے ہیں یہ کیسے کلو ہے محسین یہ ہزار روپے کلو ہے بلکل ہلکا ہے بکرم پہ بناوا ہے بہت ہی جو ہے اس میں اونی دھاگہ استعمال ہوا ہے جس کا اچھا کوئی ویٹ نہ ہوتا نہیں ہے نوملی یہ کیا ہے سر اچھا یہی چیزیں اس کا سائز ہوڑا سا بڑا ہے تو یہ کیسے پڑے گا سر یہ بھی ایکی ریٹ ہے یہ بھی ایکی ریٹ ہے یہ ایسے سریز ہیں جو آپ خود بھی سوچ سکنے کہ اسے کہاں پر اپلائے کرنا ہے تو یہ باقی چیزیں ہیں یہ کونے میں دیکھیں کچھ ٹیڈی بیئرز وغیرہ بلے میں یہ لیز یہ کیسے ہے یہ آپ کو پڑے گا آٹھ سو روپے کلو اچھا یہ آٹھ سو روپے کلو کے حساب سے آپ کو ملنے والا ہے آٹھ سو روپے کلو ٹھیک ہے جی تو اور بھی بہت کچھ ہے یہ کونے والی لیز اتھار کے دکھائے گا شاپر یہ کیسے کلو ملے گی سر یہ آپ کو پڑے گی اور باقی بہت ساری لیز ان کے پاس ہے یہ کیا کہلاتی ہے سر یہ چرما دوری چرما دوری جسے کیا ہوتا ہے یہ کپڑوں میں لگتی ہے اچھا یہ بھی کپڑوں میں لگتی ہے اچھا میں سمجھا یہ کوئی پائپین بغیرہ کے لیے ہے جیسے دوری ہوتی ہے دوری پائپین بغیرہ چلانیوں اچھا یہ کیا ہے سر اچھا پائپین کلو یہ کیسے کلو ہے یہ آپ کو پڑے گی دھائی سو روپے کلو مختلف کلر جس میں آ جائیں گے کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں وہ مکس کر کے لے سکتے ہیں لے جیسے دیکھیں کتنی ساری یہاں پہ لگی ہوئی ہے اور آپ فون نمبر آپ کو سکرین پہ دیا گیا ہے آپ اس پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں امید کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح آج کا ولوگ بھی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا کیسا لگا آپ کو ہمارا آج کا ولوگ اپنی اقین تیرائے کا ظہار کومنٹ میں ضرور کیجئے گا اگلی ویڈیو کہاں ہونی چاہیے آپ کی اس بات کو اس رائے کو بھی بہت اہمیت دی جائے گی اگلی ویڈیو تک اپنے میز بان محمد فیصل عدیب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ و ناصر